بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن مجید سب سے بڑا موضع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کے اندر تا قیامت آنے والے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے سامنے ایک واقع ذکر کرنے جا رہا ہوں جو بہت دلچسپ ہے اور اس قرآن کا بہت بڑا موجزہ ہے جس کو دیکھ کر ایک انگریز کافر غیر مسلم مسلمان ہو گیا واقع یہ رونما ہوا کہ امریکہ کے اندر دو عورتوں کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ایک کہاں لڑکا ہوا اور دوسری کہاں لڑکی ہوئی جو وہاں کا ڈاکٹر تھا وہ غیر مسلم تھا انگریز تھا تو دونوں کی جب اولاد ہوئی ایک کی لڑکی اور دوسرے کی لڑکا تو جو عملے والے تھے انہوں نے بے احتیاطی کی اور ان کو یاد نہ رہا کہ یہ لڑکا کس عورت کا ہے اور لڑکی کس عورت کی ہے یہاں تاکہ مسئلہ بہت آگے چلا گیا خطرہ تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو اس انگریز کی ٹیم کے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر بھی موجود تھا بڑی غور و فکر کرتے رہے کہ یہ کس کا ہوگا اور یہ بچہ کس کا ہوگا لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہن سکے بل آخر اس ڈاکٹر نے اپنے ٹیم میں سے جو مسلمان ڈاکٹر تھا اس سے کہا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے قرآن کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے قیامت تک آنے والے جو مسائل ہیں ان کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے میں تب مانوں گا کہ اگر تم اس کا حل ہمیں قرآن سے ڈھونڈ کر دو کہ یہ بچہ کس عورت کا ہے اور یہ بچہ کس عورت کی ہے ڈاکٹر پہلے بڑا غور و فکر کرتا رہا بل آخر اس نے کہا کہ دیکھو میں اپنی ڈاکٹری کے اندر اپنے علاج معالجے کے اندر تو مہر ہوں لیکن اس جو مسئلہ ہے اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے ہاں آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں جامیت الازہر جو یونیورسٹی ہے مصر کے اندر وہاں جا کر وہاں کے جو بڑے بڑے عالم اور شیوخ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کروں گا اور وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈ دیں گے انہوں نے وقت دے دیا اور اجازت دے دی وہ مسلمان ڈاکٹر جامیت الازہر یونیورسٹی مصر کے اندر پہنچا اور وہاں کے جتنے بھی شیوخ اور علماء تھے ان کے سامنے اپنی بات کو رکھا اور ارز کیا کہ مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے اور ایک بہت بڑا میری لئے چیلنج ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں اس مسئلے کے حل قرآن کے اندر موجود ہے اور قرآن کی وہ عید کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِزَّقَ الْحَضِّ الْاُنْسَيَئِنِ کہ ایک مرد کو دگنا ملے گا عورت کے جو ویراست کے حکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائے اس کے اندر یہ حکم دیا کہ مرد کو دگنا ملے گا عورت کا تو یہ اس کا حل ہے وہ واپس امریکہ پہنچا اور اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم کے سامنے اس نے کہا کہ میں نے آپ کی اس مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈ لیا ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا حل کیا ہے وہ کہنے لگا دیکھو ان دونوں عورتوں کا دودھ لیا جائے اور دودھ لیبارٹری کے اندر تیسٹ کرایا جائے تو ایسا ہی کیا گیا بلاخر اس نے بتایا کہ یہ بچہ یہ فلانی عورت کا ہے اور یہ بچی فلانی عورت کی ہے تو وہ ڈاکٹروں کی ٹیم بڑی پریشان ہوئی اور کہنے لگی آپ کو کیسے پتا چال گیا دودھ چیک کرانے سے اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مرد کے دو حصے ذکر کی ہیں اور عورت کا ایک حصہ ذکر کی ہے جب ہم نے اس کا ان دونوں عورتوں کا ان دونوں بچوں کی ماں کا دو ٹیسٹ کروایا تو لڑکے کے جو ماں کا دودھ ہے وہ مقداراً زیادہ ہے اور اس کے اندر غزائیات اور نمکیات اور غزائیات وہ زیادہ ہیں بنسبت بچی کے والدہ کے تو اس طرح ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ لڑکا اس عورت کا ہے اور یہ لڑکی اس عورت کی ہے تو وہ انگریز اور غیر مسلم جو ڈاکٹر تھا وہ بہت ہران ہوا اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا سبحان اللہ تو دوستو دیکھیں یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے جتنا ہم اس کے اندر غور و خوز کرتے چلے جائیں گے ہمیں ہر مسئلے کا حل اس کے اندر ضرور مل جائے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرانا مسئلہ میں ڈھوننا چاہتا تھا مجھے قرآن سے نہیں ملا ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ لگاؤ کریں ہم قرآن کی طرف بڑھیں اور اس سے محبت کریں ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک باس آنے پہنچ سکیں وسلام